اسلام علیکم ویورز ہاو آجو بیلکم ٹو مائی ایکٹیویٹی سیون ایٹ سیکس امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام ویورز ٹھیک ہوں گے جو نہیں ٹھیک ان کے لیے گمبت خزرہ کے سامنے کھڑے ہو کے بہت ساری دھیر ساری دعائیں اللہ پاک ان کو صحت و آفیت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم یہاں پہ مسجد نبی میں موجود ہیں گمبت خزرہ ہمارے سامنے ہیں تو ابھی اثر کا ٹائم ہے اثر کی نماز ہم نے ادا کی ہے تو ہم مسجد کبہ جا رہے ہیں تو مسجد کبہ میں ہم ادا کریں گے دو نفل تو ان کی کیا فضیلت ہے کیا اہمیت ہے تو اس کے بارے میں ہم سارا آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے تو تک گیٹ کی طرف جا رہے ہیں تو جاتے جاتے نات سارے لوگ مطلب میری طرف میں توجہ ہو گئے تھے اس لیے میں چھپ کر کے مطلب دل میں فکرہ کمپلیٹ کر کے تو گیٹ نمبر تین سو دس پہ آگئی ہو یہاں پہ عابض زمزم ہے یہاں سے مطلب حالی انٹری ہوتی تھی ہم آگے ہیں مسجد کبہ یہ روڑ ہے سامنے مسجد کبہ آپ کو نظر آگی ہم یہاں پہ دن میں دو مرتبہ آتے ہیں بارش ہو رہی ہے بہت ہی خوبصورت موسم ہے بہت ہی سوہانا موسم ہے بہت ہی لا جواب موسم ہے یہ درخت ہے مسجد کبہ کے باہر سامنے مسجد کبہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جہاں حضرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو اسی جگہ انہوں نے قیام کیا تھا یہ وہ جگہ تھی یہاں پہ انہوں نے مطلب یہاں سے داخل ہوئے تھے مدینہ میں تو یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے دنیا میں سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی تھی وہ تھی مسجد کبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے دست مبارک سے یہ مسجد تعمیر کی تھی تو بڑے بڑے پتھر اٹھا کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی دیواروں پر رتھے تھے یہ جگہ یہ زمین حضرت کلسم بن حدم رضی اللہ عنہ کی تھی تو اس کے اوپر اس جگہ پر اس زمین پر خجوریں سکھائی جاتی تھی اس کی بیک سائیڈ پہ اجوہ خجوروں کے باغ ہیں سارے تو وہ باغ ہوا کرتے تھے خاندان نے امر بن اوف رضی اللہ عنہ تو ان کی جو خجوریں ہوتی تھی وہ یہاں پہ سکھایا کرتے تھے اس جگہ پر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ زمین یہ جگہ بہت پسند آئی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں پہ مسجد تعمیر کروں گا تو حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی یہ لیڈی سپورشن ہے سبھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ نہ آ رہے ہیں یہاں پہ زمزم ہے زمزم پی لیں گے تو مکہ سے مدینہ میں زمزم پائپ لائن کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے مدینہ میں بہت سی جگہوں پر کولر رکھے ہوئے ہیں وارٹر کولر جو ہوتے ہیں ان میں زمزم ہے تو یہاں سے میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہاں پہ مطلب کے صحابہ کرام کے سب کے نام لکھے ہوئے ہیں اس پہ یہاں پہ اللہ لکھا ہوئے اتنی کوئی خوبصورت اور حالی شان ہے یہاں پہ محمد لکھا ہوئے ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کے فانوس بڑے خوبصورت ہیں کانچ کے ہیں سارے کے سارے یہ دیکھیں یہ میں اس کے فرسٹ فلور پہ آ چکی ہوں یہاں پہ بلکل بھی رشن ہیں بلکل سارا خالی ہے کوئی ایک آدھ ہے باقی سارے کے سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں دراصل اب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے کالین دیکھیں بہت خوبصورت اتنی کوئی خوشبو آتی ہے یہاں پہ ان کو مطلب جب کلین کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ اس کے اوپر سپریہ کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نیچے اتر رہیم میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ چیور وغیرہ مطلب اتنی سہولت دی گئی ہے مطلب کوئی بھی یہ نہ کہیں کہ ہم تھگے یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں ہر قسم کی سہولت دی گئی ہے یہاں پہ یہ سیڑھی ہیں تو اس کے سائٹ پہ یہ لگے ہیں سیڑھیوں پہ بھی پنکھیں چڑھ رہے ہیں حالانکہ اوپر کوئی بھی نہیں تھا اوپر ایسی چڑھ رہے ہیں پنکھیں چڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو نیچے آکے دکھاتی ہوں پہلے یہ سارے کی سارے پتھروں سے بنی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ سارا مٹیریل لگا ہوا ہے ماربل لگا ہوا ہے جتنا بھی اس کو رینویٹ کیا گیا ہے مطلب وہ پتھر کے اوپر ہی کیا گیا ہے مطلب جو حضور نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہ وہیں کی وہیں ہیں اس کے اوپر مطلب اس کے فلور بنا دیئے گئی ہیں سعودی حکومت ہے یہ اس کا ڈور دیکھیں ماشاءاللہ اتنا کوئی یالی شیان ہے بہت خوبصورت ہے ایسے کوئی چمک رہا ہے میری شکل بھی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ لیڈیز پورشن ہے گیٹ نمبر سیون ہے یہاں سے یہ دیکھیں موسم کافی خوش گوار ہے بارش ہو رہی تھی جب ہم آ رہے تھے یہ دیکھیں میں نیچے سے آپ کو دکھاتی ہوں اس کے فنموس اتنے کوئی خوبصورت لگے ہیں نا مجھے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کانچ کی بوتلیں ہوں اس طریقے کے لگ رہے ہیں ہوں یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں زمزم صرف نیچے والے پورشن میں اوپر زمزم نہیں تھا یہاں پہ ٹائم بغیر ہے نماز کا مسجد میں نفل پڑھنے کا ثواب قبول عمرہ کے برابر ہے دو نفل پڑھیں قبول عمرہ کا ثواب پائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن پاک پڑے ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں نکڑی چک کریں کیا خوبصورت ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی نیو بنا کے یہاں پہ اس کو فکس کیا گیا ہو یہ اسی پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی قرآن پاک ہیں یہ باؤنٹی چک کریں اور یہ اس کی کنڈی چک کریں کنڈی کو پتہ نہیں انگلیس میں کیا بولتے ہیں بہت لمبی ہے جی اوہ دیکھیں دور اتنی لمبے ہیں اس کے اتنی انچائی ہے دور اس کی مجھے نہیں پتہ کہ کتنے میٹر میں ہوگی یا کتنے فٹ میں بہت لمبے ہیں یہ دیکھیں یہ باؤنٹی بنائی گئی ہے میلز اینڈ فی میلز کے درمیان یہ پورشن نیچے والا سیپریٹ کیا گیا ہے یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے یہ دنیا کی اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے تو آپ خود حساب لگا لیں اس کی اتنی اہمیت اتنی فضیلت ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوئے سورت توبہ میں آیت نمبر ایک سو آٹھ میں اس مسجد کا ذکر ہے تو آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ماشاءاللہ اتنی آلی شان ہے مدینے میں آئے ہیں میں کہتی ہوں کہ بس ہم نے خوشبو ایک سائٹ پہ کر دو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس کیوں میں ایک سائٹ پہ کر دو نہیں کوئی آلی شان خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں ہے جو حرم میں خوشبو استعمال کی جاتی ہے مدینے کے حرم میں استعمال کی جاتی ہے جا جو مساجد میں استعمال کی جاتی ہے وہ سب کی سب ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ ہمیں اس خوشبو کا نام بتا دے تو وہ آپ کو ہرگز نہیں بتائیں گے یہ تھوڑی سی نا مطلب ان کی بھی وہ ہے کہ وہ سیکرٹ ہے وہ نہیں بتاتے لیکن خوشبو اتنی آلی شان ہے کہ مطلب آپ جہاں سے گزریں گے آپ کے کپلوں سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے ایسی خوشبویں استعمال کی جاتی ہیں یہاں پہ الحمدللہ اللہ ہمیں یہاں پہ لے آیا ہماری قسمت ہمیں یہاں پہ لے آئی ہے تو میں کہتا ہوں ایک ایک سیکنڈ یہاں پہ بہت ہی قیمتی ہے یہاں پہ بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے مورننگ میں ایونی کا ٹائم مجھے نہیں پتا لیکن میں نے مطلب وہاں سے بوجھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ مورننگ میں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے یہاں پہ کاری صاحب بیٹھتے ہیں جو چیئر پڑی ہوئی ہے بہت ہی زبردست تھی چیئر بھی میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا تھا بلکل مخمل کی یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو نیچے دکھاؤں ذرا اس کا گرانڈ فلور یہ ہم فیمیل والے پورشن میں ہیں شیشہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اور نیچے سے آپ کو ڈوڑ نظر آ رہا ہوں یہ جہنٹس بیٹھے ہوئے اس سائٹ پہ جہنٹس ہیں نیچے جو آپ کو پنوس کے پاس جو بارڈ نظر آ رہی ہے اس کے اس سائٹ پہ فیمیلز ہیں میں فرسٹ فلور پہ ہوں اس وقت دوبارہ سے اوپر آ گئی تھی میں اب ہم چلیں گے مسجد کبہ کے باہر بارش رکھ چکی ہے دھوپ ہے سورے نکلا ہوئے بہت ہی خوشگوار موسم ہے منار اس کے دیکھیں یہ پوری کی پوری وائٹ ہے یہاں بھی چھتریاں ہیں لیکن جو حرم میں ہیں پیاسی نہیں ہے یہ تھوڑی اور ٹائپ ہے میں آپ باپ کو دکھانے جا رہی ہوں وہ کواں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موسٹ فیورٹ کواں تھا حضور پاک یہاں پہ آتے تھے اس کے اوپر بیٹھتے تھے ٹانگیں نیچے لٹکا لیا کرتے تھے گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے اگر مطلب کھلا ہوتا تو ہم بھی فیض جاب ہوتی اس کا پانی پیتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے حضور پاک کی مطلب پردہ فرمانے کے بعد یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی طالعہ عنہ اور حضرت عثمان رضی طالعہ عنہ بھی تشریف پلایا کرتے تھے اور یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے ایک دن حضرت عثمان رضی طالعہ عنہ حضور کی یاد میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کی دی ہوئی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں تھی جو وہ ہاتھ سے مطلب انگلی سے نکال کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے تھے کوئی سوچ رہے تھے تو اچانک ان کے ہاتھ سے انگوٹھی چھوٹ کے کوئے میں جا گری تو انہوں نے فوراں سے حکم دیا کہ کوئے کا سارے پانی باہر نکالا جائے تو مجھے انگوٹھی چاہئے تو لوگوں نے سارے کوئے کا پانی سارے باہر نکالا لیکن انگوٹھی نہیں ملی تو اس کی نیچے جو تیہ بنی ہوتی ہے مٹی کی پتھر کی وہ بھی سارے باہر نکالے گئے ان کو باقاعدہ چھانا گیا لیکن ان کو انگوٹھی نہیں ملی تھی جتنی ہسٹری ہمیں معلوم ہے ہم ہوتا ہی بتائیں گے کچھ سے کچھ بھی نہیں لگائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے مسجد اکوبا کے یہاں پہ بھی صفائی ہو رہی ہے بارش آئی تھی تو وہ کلین کر رہے ہیں فرش کو سکھا رہی ہیں سارا سورے دیکھیں ماشاءاللہ یہ فل سائز میں کھڑا ہوئے ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں مجھے ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہے مدینے میں سورج ہے مدینے کی ہر چیز یہ آلی شان ہے خوبصورت ہے موسم ایسا تھا ٹھنڈ لگ رہی تھی جیسے ہم باہی رہے ہیں دھوپ کی کرمائش ہمیں لیا تو بڑی کو سکون آگیا ہے یہ دیکھیں یہ باہر کجوروں کو پانی لگانے کے لیے یہاں پہ پائپ لگا ہوا ہے مسجد خوبہ کی بیک سائیڈ پہ سارے کے سارے کجوروں کے باغ ہیں تو یہ باؤنڈری بنی ہوئی ہے وائٹ کلر کی اس کی بیک سائیڈ پہ کرینے لگی ہوئی ہیں وہاں جانے کے بلکل بھی پرمیشن نہیں ہے اتنی خوبصورت آلی شان جگہ پر اللہ سب کو بلائیں مدینے کی گلیاں دکھائیں وہ جگہ دکھائیں یہاں پہ حضور پاک نے قیام فرمایا تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ